مصیح یسوؑ کے بابرکت قادر برقبی نامے آسٹر مقصود گلک طرف سے میرے تمام سننے والوں کو تمام گروپس کو تمام مہمبران کو اور جہاں جہاں میری آواز پہنچے آج سب کا سلام قبول ہوں میرے زید و رزانہ کے ذرہ میں خدا کے زندگی بخش کلامے سے اس کی تلاوت کروں گا اور آپ کے لئے دعا کروں گا بائبل پھالدار زندگی کا موجب ہے ہم جو رزانہ بائبل پڑھتے ہیں اور بائبل پوری دنیا میں سب سے زیادہ بکھنے والی کتاب ہے اور جو بائبل کی تلاوت کرتے ہیں وہ پھالدار ساب ہوتے ہیں اور خدا انہیں نیم تو برکتوں سے مالا مالا کرتا ہے تو بائبل جو ہے بائبل پھالدار زندگی کا موجب ہے آئیے خدا کی کلامے سے میں دیکھتا ہوں زبور کی کتاب اس کا پہلا زبور اور اس کی پہلی تین آیات میں تلاوت کروں گا مبارک ہے وہ آدمی جو شریعوں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی اجراع میں کھڑا نہیں ہوتا اور تھٹھا بازو کی مجلس میں نہیں بیٹھتا بلکہ خدا ان کی شریعت میں اس کی خوش نودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے وہ اس درخت کی ماند ہوگا جو نجیوں کے پاس لگایا گیا ہے جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتہ نہیں مر جاتا سو جو کچھ وہ کرے با آور ہوگا خدا کے مقدس با کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو میری عزیزو خدا کا کلام جو ہمیں ریٹر ملا ہے یہ ہمارے راہ کے لئے روشنی ہمارے قدموں کے لئے اتراغ ہے اور خدا کا کلام پڑھ کر ہی ہم اپنے خدا کے آگے سجدہ ریز ہوتی ہیں اور یہ خدا نے ہمیں شریعت بھی عطا کی ہے اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا کلام پڑھیں اور کلام پڑھ کر اس کی قربت حاصل کریں اس کے نزدیک آئیں جو ہمارا منجی ہے میرے عزیزو خدا کے نبیوں نے خدا کے بندوں نے خدا کی کلام کو ہم تک پہنچایا اور وہ خدا کی باتیں ہمیں بتاتے تھے اور آج بھی کلام ہی کے وسیلہ سے ہم زندگی پاتے ہیں ہماری زندگی پھالدار ثابت ہوتی ہے تو دیکھیں شریر کے لئے وہ کہتا ہے شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی ماند ہیں جس سے ہوا اڑا لے جاتی ہے اس لئے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے نہ خداکار سادگوں کی جماعت میں کیونکہ خداوند سادگوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی میرے عزیزو دنیا میں رہکہ لوگ وقتی چیز کو دیکھتے ہیں اور وہ خدا کی کلام سے پیچھے آٹ جاتے ہیں اپنے قرون بنا لیتے ہیں لیکن وہ پھالدار ثابت نہیں ہوتی خداوندی جی سمسی نے اس دنیا میں آ کر اس نے نسل انسانی کرگے اپنی جان دے دی اور اس پر رحم کیا اس پر فضل کیا یہ دیکھیں ہماری کوشش نہیں ہمارے ایمان نہیں بلکہ اس کی بخشش ہے جو اس نے ہم پر کی اور اس نے یہ فرمایا اس نے کہا جو کوئی مجھ پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا تو آجیے میرے عزیدو ہم وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکے تاکہ جب ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی ہوگی تو خدا ہمیں کبھی بھی چھوڑتا نہیں بلکہ وہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے غنات سے توبہ کرے اور وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے یسو مسیح جب اس دنیا میں آیا تو اس نے بھی یہی منادی کی کہ آسمان کی بادشای نزیق آ گئی ہے توبہ کرو اور اس سے پہلے جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں جب سے یہ دنیا بنی غنا دنیا میں آیا ہر نبی پیغمبر یہی کہتا آیا کہ توبہ کرو رجوع لاؤ تو خدا آپ کے ساتھ ہے خدا آپ کے پانس ہے آئیے میں جہنہ کی انجیل پندرہ باب اس کی چار و پانچ آیت آپ کے لئے پڑھنا چاہوں گا خدا کی قرآن میں یوں لکھا ہے تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں یہ سمسی کی بات ہے یہ سمسی کہہ رہا ہے کہ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں چیز طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو آپ نے آپ سے پھال نہیں لا سکتی اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھال نہیں لا سکتے میرے جیزو اب درخت ہے اس ٹینی کو اگر ہم کار دیتے ہیں تو اس کا کنیکشن اس بیل سے اس درخت سے ختم ہو جاتا ہے اور جب اس کا کنیکشن ختم ہوتا ہے اسے خوراک نہیں ملتی اسے وہاں سے تاکت نہیں ملتی تو وہ سوک جاتی ہے اور سوکیوں کے لوگ آگ میں جھونک دیتے ہیں یہی حال انسان کا ہے اور یہ سمسی اس بات پہ زور جاتے ہیں یہ سمسی یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ڈالی انگور کے درخت میں قائم رہتی ہے تو مجھ میں قائم رہو اگر ڈالی کٹی جائے تو وہ پھال نہیں لات سکتی وہ سوک جاتی ہے اسے آگ میں جھونک دیتے ہیں اسی طرح اگر ہم مسیح میں قائم نہ رہیں خدا کی حکموں پر عمل نہ کریں گے خدا کے کلام کو نہ حمل نہ کریں گے تو ہم بھی کٹ جائیں گے اور کٹا ہوا آگ میں جاتا ہے اس لگے میرے عزیز آئیے جو کلام ہمیں کہتا ہے اس پر گوھر کریں اس کو مانیں جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں وہ ہی بہت پھل لاتا ہے کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے وہی بات میرے عزیز جو ایک دنیاوی بات بھی ہے کہ اگر بیل وہ درخت کی ٹہنی جسے کٹا گیا ہے وہ سوک جاتی ہے اسی طرح اگر انسان خدا ان میں قائم نہیں رہتا تو وہ بھی کٹ جاتا ہے اور سوک جاتا ہے اور اسے بھی آگ میں جھاؤ کر دیتے ہیں میرے جزو جناہ پانچ باب اس کی 49 اور ایک چھالیس آیت ہے سنیئے دیتی دیتی ہے کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے خدا جیسے مسیح کہہ رہے ہیں کہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے کیونکہ یسو مسیح کی گواہی تو شروع ہی سے ہے کیونکہ وہ الفر امیگا ہے وہ ابتدار انتہا ہے اب وہ اول اور آخر ہے اس لگے کلام مقدس بھی گواہی دیتا ہے اور یسو مسیح نے اس طرح اور کسی نے یہ اعلان نہیں کیا کہ جو کہ مجھ پر ایمان لائے وہ بھلاک نو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا یہ سمسی نے کہا ہے لوکہ 24 27 سیت میں لکھا ہے پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نویشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھ دیں آپ جب بھی کلام پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے اگر آپ تقریب سے کلام پڑھتے ہیں تو آپ بہت جلدی اس بات کو سیکھ جائیں گے کہ کلام کے بغیر بائبل کے بغیر ہماری زندگی فالدار نہیں ہو سکتی سو میرے سیتو آئیے آپ یسو پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں کیونکہ یسو ہی ہمیشہ کی زندگی ہے اس نے کہا ہے جو کی مجھ پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پہے گا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی پھالدار ہو تو آپ بائبل کو پڑھیں شریعت کو پڑھیں کلام پر عمل کریں یسو مسیح کو جانے اور اس پر ایمان لائے کر وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں خدا آپ کو بڑی برکت دے خدا آپ کے ساتھ ہو میں آپ کے لئے دعا کو ہوں آئیے میں خدا کا ادنا حقیر سا خادم ہوتے ہوئے مسیح یسو میں میرے آسمانی باپ بڑی آجزی انکساری سے تیرے قدموں میں سیدہ ریز دل کی گرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیری دیو نیم تو برکت برکش کے لئے زندگی تاندر روشتی کے لئے میرے خدا میں منت کرتا ہوں اپنے ملک پاکستان کے لئے ملک پاکستان کے ساتھ ہو اس کی افواج کے ساتھ ہو اس کی حکومت کے ساتھ ہو جتنی بھی اقوام جہاں بستی ہیں خدا ہم داپس میں محبت اور پیار سے رہیں اور یہ سمسیح پر ایمان رہ کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے والے ہوں خدا میری منت میری درخواست کو سن قائم رہے میری دعا کو سن میری التجا کو سن میرے خدا جو اس ملک میں بے گھر ہیں جن کے پاس زمینی گھر دے جن کے کاروبار دے اس مہگائی کے طور میں بہت مشکلات ہے خدا اتنی مہگائی ہے کہ گریب انسان کے لئے گریب آدمی کے لئے روٹی کھانا کمانا بہت مشکل ہے لیکن میرے خدا اگر تو ہم پر نظر کرے تیرے کرم کی نظر ہو تو یہ پورا ملک بہال ہو سکتا ہے میں اس ملک کی بہال ہی چاہتا ہوں سب لوگ اس بات کے لئے دعا کرے کہ ہمارا ملک بہال دے خدا اس کے ساتھ ہو خدا ہی ہے جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے میری دعا میری التجاہ کو سن قبول کر میں یہ دعا یسو نام سے مانگ لیتا ہوں آمین آمین